جی اسلام علیکم کولر ویلکم بیو دو شو جی اسلام علیکم ماشاءاللہ آپ لوگوں کا شو بہت زبردست ہے اور حضرت سے ماشاءاللہ ہر فیلم میں رہنمائی ملتی ہے بابری مذہب کا تاپک بڑا سنسٹیف ہے اور با درست سے ہمیں اس کا انتظار تھا کہ ہم حضرت سے اس کے بارے میں ان کی اپینئن سنیں تو حضرت سے یہ پوچھنا تھا کہ انڈیا میں یہ ایک ان کا سکولر ہے ساتھ گروہ کے نام سے اس نے یہ لوجک پریزنٹ کیا ہے کہ بابری مذہب جو بنائی گئی ہے جو بابر جو تھا وہ ایک بہت ہی جہادی قسم کا اور خونخار قسم کا آدمی تھا اور اس نے ہزاروں لاکھ لوگوں کو بھی مارا اس کے جو باب دادتیں چنگیز تھے اور وہ بیسکلی بڑے ایک خونخار قسم کے لوگ تھے تو آج یہ مسلمان کو اس بابر سے کوئی تعلق نہیں ہے آج یہ مسلمان جو پیس لیونگ لوگ ہیں اور یہ مسجد جو ہے اس کا جو تعلق روحانی تعلق ہندووں کے ساتھ ہے وہ سمجھتے کہ رام کی یہاں پر پیداش ہوئی تھی تو ہندووں کو اس سے ایک بڑی عقیدت اور محبت اور ان کا ایک بڑا اس کے ساتھ ایک لگاؤ ہے مسلمانوں کو ایس سچ اس کے ساتھ اتنا کوئی لگاؤ نہیں ہے ان کے لیے بس ایک مسجد کا ہی درجہ رکھی ہے تو ان کو ہم ایک اس کے متبادل دوسری مسجد دے دیتے ہیں لیکن کیونکہ ہندووں کو اس کے ساتھ جو عقیدت کا جو لیول ہے وہ مسلمانوں کو نہیں ہے اور یہ ایک خاص طور پر بیکگراؤنڈ کیونکہ ایک بابر کے ساتھ ہے اور بابر بہت برا آدمی تھا تو بسکلی مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مسلحت اختیار کریں اور اس مجھد کو رہنے دیں اور ہندووں کا دل ازاری نہ کریں اگر لیٹسے آپ فور ایکزامپل یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پیدائش ہوتی تو مسلمانوں کے اس کے ساتھ کتنی عقیدت ہوتی کتنی محبت ہوتی وہ اس کو امیجن کریں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہندووں کو آپ یہ گیو اپ کر دیں کیونکہ ان کو اس کے عقیدت کا لیول بہت زیادہ ہے تو اس سینریو میں کیا آپ مسلمانوں کو گیو اپ کر دینا چاہیے اور ہندووں کے ساتھ تھوڑا بھائی جارگی کا مظاہرہ کریں بہت شکریہ ایک چیز مفتی صاحب بات بڑی خوبصورت انہوں نے تفصیل سے بات کی لیکن ایک چیز ہمارے ساتھ ہماری رہنمائی فرمائیے گا کہ مہاتمہ گاندی صاحب نے ایک سٹیج کے اوپر بات کی تھی کہ میں جس وقت حکومت کے بارے میں یا انصاف کے بارے میں یا منصف حکمران کے بارے میں بات کرتا ہوں تو میں رام یا اپنے جوہنا خداوں کا ذکر اس لیے نہیں کر سکتا کہ وہ ریل کریکٹرز نہیں ہیں وہ مٹھیکل کریکٹرز ہیں وہ جس سیلف کریئٹڈ کریکٹرز ہیں تو میں مثال دیتا ہوں حضرت عمر کی حضرت ابو بکر کی تو انہوں نے بھی یہ بات تسلیم کی کہ یہ ان کے خدا صحیح اصلی خدا نہیں ہے تو یہ رام کا پلیس او برت کہاں سے ہو گیا یا کہ رام تو وہ 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 صرف کتابوں میں اور وہ جنریٹڈ سیلف جنریٹڈ قسم کا کریکٹر تھا تو اس کا فلیس او برت کہاں سے آ گیا وہاں پہ اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا اصل میں بات یہ ہے کہ پہلی بعد صد گروہ کا یہ جو فلسفہ ہے بلکہ فرسودہ اور بلکہ وہ دیوات ہے اس کو کوئی حقیقت نہیں ہے اگر بل فرض والمحال رام وہاں پیدا بھی ہوا ہے تو پیدا ہونے سے وہ کیا ہوا اب اس کے بعد جگہ کے مالک ہو گئے وہاں مندر بننا چاہیے یہ تو کوئی بات نہیں ہے یا تو مندر بناتے جب پیدا ہوا تو وہاں مندر بناتے کیوں نہیں بنایا تھا مندر کیونکہ مندر یہ بات تو جنگوڑ نے مان لی وہاں کو مندر مندر کا تصور نہیں ہے سب مانتے کوئی مندر نہیں تھا تو مندر بناتے پھر مندر کو بابر گروہتا تو پھر ہم مانتے کہ ہاں ٹھیک ہے اسے گروہتا وہاں مندر بنا لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھر کوئی بیسلس بات ہے کوئی وہاں کوئی رام کی پیدایش نہیں ہے یہ انہوں نے خود اپنے کریئٹ کر لیا ہے ایک بات اور دوسری بات ہے کہ بابر کے بارے میں یہ کہنا خونخار جب جب جنگ ہوتی ہے تو سامنے والا خونخار ہی لگتا ہے جب وہ بابر وہاں سے مجاہد بن کیا ہوئے علاقہ اللہ کے لیے ہندوستان میں اس نے اپنا پرچم گاڑا ہے تظہر ہے کہ وہ خونخار ہی لگے گا خونخار ہی لگے گا اور بابر کے بعد پورے مغلیہ خاندان نے وہاں پر حکومت کی اور مغلیہ خاندان کی برکت سے ہندوستان نے سونا اگلا اور وہاں پر انہوں نے اپنے جو سونے کے جو وہاں محلات تعمیر کی ہیں اور آج جو وہ ہندو پاکستان ہندو پاک جو ہے دونوں جگہ پر ان کے آثار جو موجود ہیں تو اس لئے وہ بابر کا تو گوہ ہے کہ وہ احسان ہے کہ ہندوستان میں آکے لوگوں کو دولت و مال سے مالا مال کر دیا اور تیسری بات یہ ہے کہ بابر جو ہے یہ مسجد بابر تو یہاں کبھی آئے بھی نہیں بابر نہیں بنائی بابر کا جو سپہ سلار تھا مہبیر عبدالباقی یہ اس لئے یہ جو ہے وہ بابری مسجد بنائی تھی بابر کے نام پہ اس کو بابری مسجد اس نے نام دیا تو بابری مسجد بنائی وانا بابر تو یہاں کبھی آئے بھی نہیں ہوگا غالبا تو اس لئے یہ بات کہنا کہ بابر خون خار تھا لہذا مسلمانوں کو اس سے کوئے تعلق نہیں یا آپ خود ہی بیٹھے بنایا جا رہے ہیں کہ تعلق نہیں کیوں تعلق نہیں بھئی بابر تو ہندوستان میں پہلا وہ مجاہد اسلام جس نے قدم رکھا اور وہاں پہ اسلام کا پرچم بلند کیا اور پھر پوری ایک تاریخ مولی خاندان کی چلی ہے اور اسلام کے پرچم بلند ہوتے چلی آئے اور بادر شاہ زفر تک جو ہے وہاں پر اسلام قائم رہا تو یہ تو فرسودہ بات ہے اس لئے ایسی بات کرنا اس کو اور اگر یہ کہتا ہے بابر کی خون خار اس کی آگے ہے تو پھر بابر کی اس کی نسل کا تو تاج محل بھی ہے تاج محل بھی بابر کی نسل سے تو تاج محل کو بھی آپ کیا خیال کو گرائیں گے آپ کہیں گے جو خون خار کا بنایا ہے تاج محل سے ہمارے تعلق نہیں ماں جو لاکھوں کی آمدنی آپ کی آ رہی ہے اور آٹھوہ جوبہ بناوا ہے تو پھر آپ اس سے گیوپ ہوں گے یہ فرسودہ بات ہے اصل میں بات ہوئی ہے کہ بلکل فیصلہ غلط ہے اور وہ جو جگہ ہے وہ مسید ہی ہے وہاں میں اندر کا کوئی صور نہیں ہے لیٰذا وہ مسلمانوں کا شریعہ کہے اور مسید جہاں ایک دفعہ مسید بن جائے بلے وہاں کوئی نمازی ہو یا نہ ہو اس مسید کو کہ اس کو چڑھے کیونکہ ساتوں زمینیں نیچے اور ساتوں آسمانوں اوپر تک جو ہے وہ مسید کا شریعہ حکم ہو جاتا ہے اور مسلمان اس کے بارے میں بلکل گیوپ نہیں ہو سکتے اور ہونا بھی نہیں چاہیے لہذا آج جو قانون اور لاف لینڈ کے مطابق اس کو اس مقدمے کو لڑنا چاہیے بہت شکریہ مفتی صاحب ابھی تھوڑی در پہلے آپ نے انڈیا کے مسلمانوں کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا ان کو بلکہ اگر زود پڑے تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی جانا چاہیے اسے ونڈرفول سجیشن